آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو صرف دو دن اپنے پرس میں رکھ لو اپنے بٹوے میں رکھ لو انشاءاللہ تیسرے دن آپ کے بٹوے میں آپ کے پرس میں اتنی دولت آ جائے گی آپ کو اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ دوست رشتہ دار آپ کے گلی محلے والے سب لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ عمل بتا دو ہمارا بھی بٹوہ خالی ہے ہمارے پاس بھی رزق کی پیسوں کی کمی ہیں ہمیں بھی یہ عمل بتا دو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے دوستو آج کا یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ جن میرے بھائیوں میری بہنوں کے پرس خالی پڑے ہوئے ہیں ان میں پیسے نہیں ہیں ان میں دولت نہیں ہیں رزق کی بہت زیادہ کمی ہیں صرف دو دن آپ اپنے پرس کا یہ عمل کر لو تیسرا دن شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایسے گیبی خزانوں سے آپ کے پاس دولت آئے گی کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا جتنے بھی رزق اور دولت کی رکاوٹیں ہوں گی اگر آپ اپنا کوئی کام شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لئے دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس آنے کا نام نہیں لے رہی تو ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی دولت کے دروازے کھل جائیں گے میرے بہت سے بھائی میری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارے لئے رزق نہیں کھل رہا ہمارے پاس دولت کی بہت کمی ہیں پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن ختم ہوتے پتا ہی نہیں چلتا محنت کرتے ہیں دن رات سر کھپاتے ہیں اور جو پیسے آتے ہیں بٹوے میں رکھتے ہیں تو پتا ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گائب ہو جاتے ہیں کل میرے ایک بھائی کا میسیج آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے میری دولت میں اضافہ ہو جائے تو میں نے اسے عمل بتایا اور الحمدللہ آج وہ بھائی بہت ہی خوش ہے جو کئی سالوں سے بے روزگاری کا شکار تھا دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا آج وہ خوشحال ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہمارے لئے تو دولت کے دروازے ایسے بند ہو چکے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی خوشکبری نہیں ملتی ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو میری ان تمام سے گزارش ہے کہ آج آپ اپنے بٹوے میں یہ چیز رکھ لو جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو دن رکھ کر دیکھ لو یقین کرو کہ آپ خود کہو گے کہ یہ موجزہ ہو گیا ہے آپ خود کہو گے کہ یہ کمال ہو گیا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہماری ساری رکاوٹیں دور کر دے گا اور ہمارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی اس عمل کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ عمل کیا ہے آپ لوگوں نے بیرے کے پیڑ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آپ کے آس پاس کھیتوں میں آپ کے گھر کے باہر کہیں پر بھی آپ کے نزدیک بیرے کا پیڑ لازمی ہوگا بیرے کا پیڑ ایسا پیڑ ہے کہ اس کے پتوں میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے اور روزگار کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں جادو ہوتا ہے سایا ہوتا ہے چننات ہوتے ہیں نظر لگ جاتی ہے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں نظرِ بد کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے بیری کے پتوں سے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں جن کا رزق بند ہو جاتا ہے بیری کے پتوں سے کھل جائے گا جن کے پاس دولت نہیں آ رہی بیری کے پتوں سے ان کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کا ایک طریقہ ہے ایک مقصود طریقہ ہے جس کے ذریعے کر لینے سے اللہ پاک اس کے دروازے دولت کے کھول دیتے ہیں جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیری کے پتوں میں رکھی ہے شاید ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کو نظر لگ چکی ہے ہمارے کام پر کسی نے جادو کروا دیا ہے ہمیں کامیابی ملنے ہی والی تھی کہ کسی نے جادو کروا کر ہمارا کام ہی بند کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے جادو نظرِ بد کے علاوہ بیری کے پتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے چاہ کرنا ہے بیری کے پتے لینے ہیں سات پتے بیری کے لینے ہیں کسی بھی بیری کے پیڑ کے پاس چلے جائیں سات پتے توڑ لیں ہرے پتے توڑ لیں خوشک پتے نہ توڑیں سات ہرے پتے آپ نے بیری کے توڑ کر اب کیا کرنا ہے کہ ہر پتے کے اوپر آپ لوگوں نے سات مرتبہ یا کہارو یا جبارو اللہ پاک کے دو نام مبارک پڑ لینے ہیں آپ لوگوں نے سات بیری کے پتے لینے ہیں ہر پتے کے اوپر سات مرتبہ یا کہارو یا جبارو سات مرتبہ ہر پتے کے اوپر یا کہارو یا جبارو پڑ کر وہ پتے آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں سب سے پہلے ایک پتہ اٹھائیں اس پر سات مرتبہ پڑھیں یا کہارو یا جبارو اس کو پرس کے اندر رکھ دیں پھر دوسرا پتہ اٹھائیں اس پر سات مرتبہ پڑھیں یا کہارو یا جبارو اس کو پرس کے اندر رکھ دیں پھر تیسرا پتہ پھر چہتہ پتہ اسی طرح آپ نے سات پتے لے کر ان ساتوں پتوں کو اپنے پرس میں رکھ دینا ہے جو میرے بھائی ہیں مرد لوگ ہیں ان کی جیب میں تو ہر وقت بٹوا رہتا ہے وہ بھی یہ پتے اپنے بٹوے میں رکھ لیں اور جو میری خواتین ہیں جو اکثر بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں ہر عورت نے اپنے گھر میں بٹوا یا پرس لازمی رکھا ہوتا ہے وہ بھی یہ سات پتے اپنے پرس میں رکھ لیں اور جن لوگوں کو پرس کا شوک نہیں ہے وہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں سات پتے جن پر اللہ پاک کے دو نام مبارک پڑھ کر آپ نے صرف دو دن اپنی جیب میں رکھ لینے ہیں دو دن رکھنے کے بعد تیسرے دن جب آپ دیکھو گے کہ جن کے بٹوے کھالی تھے جن کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا جن کے پاس دولت کی بہت کمی تھی وہ تیسرے دن دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک ایسی جگہ سے رسک دولت کا انتظام فرما دے گا کہ اس کا وہ بٹوا پیسوں سے بھر جائے گا دولت سے بھر جائے گا ان پتوں میں اللہ پاک کے ان اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بند کاروبار کو کھول دیتے ہیں دوستو آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا کسی بھی بیری کے پیڑ کے پاس جا کر سات پتے توڑ لیں اور ان پر یہ عمل کر کے چھپ کر کے اپنے پرس میں رکھ دیں کسی بھی چالی آملوں کے پاس نہ جائیں کہیں پر بھی اپنا پیسہ برباد نہ کریں اپنے گھر بیٹھ کریں آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور انشاءاللہ وہ پروردگار وہ مالک آپ کے لئے رزق کا ایسی ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ صرف یہ چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے اللہ پاک نے آپ کو رزق دولت سے نواز دیا ہے یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہنیں لازمی کر لیں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ